بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے فل چکن لیا اس کو ہم لگائیں گے کٹ فل چکن کو ہم نے کٹ لگا لیے دیپ کٹ لگا لیے تمام طرف اطراف سے کٹ لگائے ہیں پہلے ایک پاؤ دہی لیا اس میں سب سے پہلے ہم اٹھی ہوئی سبزمیٹ شامل کریں گے ایک چمچ اس میں لسل کا پیسٹ اور ادھرک کا پیسٹ کالی مرچ چاٹ مسالہ ریڈ مرچ حلدی پسا ہوا گرم مسالہ دنیا پاؤڈر اور تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے چھے سے لازٹ میں نمک مرچ چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ ان کو ہم چکن کے اچھے سے لگائیں گے چکن کے اندر چکن کے اوپر سب سے پہلے اس کے اوپر ہم لگائیں گے مرگ مسالہ مرگ مسالہ اس سے اچھے سے لگائیں گے مرچ چکن کے کچھے سے لگائیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم نے کٹس لگا ہے ہیں ان کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اب جو ہم نے دہی کے اندر مسائلے ایڈ کر کے پیش تیار کیا وہ شامل کریں گے جس اچھے طریقے سے موسیقی ابھی کچھ مسائلہ اس کے اندر لگائیں گے موسیقی موسیقی سب سے پہلی تھوڑا سا ایل دو تین لانگ اور کالی مرچ دو سا بزر لائچی اور تھوڑا سا پیاز دو رکو لسنگا پیز تھوڑا سا دو سا تین لائچی اور علیبولدر نمک 40 سیلہج موسیقی ایسا پانی چلکا ایسا ہم اُبلے گوئے دو ایٹ شہنے ساگیا یہ جو مسالہ ہم تیار کر گئے ہیں یہ ہم نے چکن کے اندر سٹف کرنا ہے یہ اکی ہو گیا اب اس کو ہم نیچے اٹھا بلیں اب کڑاہی کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کی ہے اوئل گرم ہو گیا اس میں پیاز شامل کر دیں بسم اللہ جہاں آپ کو گولڈل براؤن کریں گے اب ادرک کا پیاز شامل کریں ملکن میں مولی سا پانی شامل کریں پوٹی ہوئی سبز برچ ملکن میں مہینے کچھ نیچے پڑیpers کیسر کی موسیقی 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 مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کے اندر سے یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو یہ جو ایک ہم نے بنائے تھے وہ اس کے ایک جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو ہم نے چکن کے اندر جو ہے وہ سٹف کر لیا ہے اب ہم کسی داگے کے ساتھ چکن کو باندھ لیں گے اس طرح اب ہم چکن کو کسی داگے کے ساتھ باندھ لیں گے چکن کو ہم نے باندھ لیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہم نے مسالہ سٹف کیا ہے وہ باہر نہ آئے اب ہم اس کے اندر آکھے پکائیں گے چکن کو ہلکا کیا تھا مسالے کو ہم چکن کی اوپر لگائیں میند اس کے اندر کو uma اس کے اندر یا ہمیں گے چکن کو ہمیں گے چکن کی اوپر ملک جانس ایک بھی سکھے 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 لگوں چکن کو ہمیں گے سکھے 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 شبور بہت پیاری ابی سے آئی چلو گئی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ جو ہے وہ ہم اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ہم مسائلے کو اس کے ساتھ اس کے اوپر چکن کو ہم نے تمام سائیڈ سے پکا رہا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں چھوڑی کی مدد سے یہ بلکل گھڑی ہو گیا اب اس کو ہم نیچے اتاریں گے لاسٹ میں ہم سبزدریاں شامل کریں گے پاشااللہ سے بڑی پیاریک شکو آ رہی ہے اب چیک کریں گے نیچے ہم سبزدریاں جب آ رہے نیچے ہم سبزدریاں نیچے ہم دیتے ہیں جیدی آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ